کہ ناصر جمشید سپارٹ فیکسنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ٹریبیونل پندرہ دن میں فیصلہ سنائے گا مشیر پی سی بی کے مطابق ناصر جمشید ہی وہ کھلاری ہے جس میں شرجیل خان محمد نواز اور خالد لطیف کو اپروچ کیا تھا اہم فیصلہ ہے جو کہ محفوظ کر لیا گیا ہے ناصر جمشید سپارٹ فیکسنگ کیس کا فیصلہ اب محفوظ کر لیا گیا ہے ٹریبیونل پندرہ دن میں یہ فیصلہ سنائے گا جبکہ مشیر پی سی بی کے مطابق ناصر جمشید ہی وہ کھلاڑی ہے جس نے شرجیل خان محمد نواز اور خالد لطیف کو اپروچ کیا تھا جو بالکل اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ناصر جمشید سپارٹ فکسنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ٹربینل پندرہ دن میں فیصلہ سنائے گا مزید تفصیلہ جانتے ہیں لہارنگ کی نمائندی ارسلان جاوید سے جی ارسلان جاوید بدائے گا سپارٹ فکسنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جی بلکل اینٹی کرپسنگ ٹربینل کے سامنے جو ہے وہ ناصر جمشید کا کیس جاری تھا جس میں آج جو ہے وہ مزید کاروائی کرتے ہوئے ناصر جمشید کا برطانیہ سے جو ہے سکائی پر ان کا آسمی دلائل ان کے لیے گئے جس کے بعد جو ہے وہ پی سی بھی نے آج فیصلہ انٹی کرپسنگ ٹربینل نے آج فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے اور انٹی کرپسنگ ٹربینل جو ہے یہ فیصلہ پندرہ دن تک یہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنائے دے گا آج کی جو کاروائی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ انٹی کرپسنگ ٹربینل کو مطابق جو ہے وہ ناصر جمشید ہی وہ خلاڑی تھے جنہوں نے شرجیل خان جو کہ پانچ سال جو ہے انتے پبندی آئید ہو چکی ہے وہ بھی جو شرجیل خان اور خالل عطیق اور اس کے ساتھ ساتھ محمد نواز یہ تین کرکٹر تھے جن کو اپروچ کرنے والے ناصر جمشید ہی تھے اور پی سی بی نے اس حوالے سے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور ناصر جمشید پر جو ہے وہ تمام طرح جو آہتمی دلائل ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ چکے ہیں اب بی سی بی کے انٹی کبشیل دوینل جو ہے وہ اپنا فیصلہ پندرہ روز کے اندر اندر جو ہے یہ سنا دے گا جی اور سلام جوید فیصلہ تو پندرہ دل کے اندر سنایا جائے گا